بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو لوگ ابھی جانا چاہ رہے ہیں پاکستان سے یو اے دبائی میں ان لوگوں میں سب سے زیادہ پریشان وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے دبائی سے ویکسین لگوا کے نہیں آئے تھے کیونکہ دبائی سے ویکسین لگوانے والے واپس جا رہے ہیں جنہوں نے نہیں لگوائی جنہوں نے پاکستان انڈیا سے ویکسین لگوائی بھی ہے بنگلہ دیش سے لگوائی ہے اب ان کے لیے جاری باتا نہیں جا سکتے فلائٹیں ان کے لیے نہیں ہیں اور ان کے لیے اپ ڈیٹس نہیں آ چکی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اپ ڈیٹس یہ ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ابھی گورنمنٹ آفیشلی اعلان نہیں کیا تھا میں نے آپ کو کہا تھا اگست میں انشاءاللہ فلائٹیں اوپن ہو جائیں گی تو وہی اگست آیا تو اپ ڈیٹس اوپن ہوگی تو اسی طرح ابھی اوفیشلی اعلان نہیں کیا یو ای نے یا دبائی نے میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں پندرہ اگست اور تیس اگست کے درمیان میں انشاءاللہ تلہ جن لوگوں نے پاکستان سے ویکسین لگوائی ہوگی اور وہ لوگ بھی پندرہ اگست کے تیس اگست کے درمیان میں انشاءاللہ وہ بھی جانا شروع ہو جائیں گے تو یہ بڑی زبردست اپ ڈیٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے علاوہ جب جو لوگ دبائی ولے ہیں یعنی کہ دبائی سے جو ویکسین لگوائی آئے تھے وہ لوگ ایک اپنا ٹیسٹ بھی قرائیں گے پی سی آرکا ہے اٹھالیس گھنٹے سے پڑھانا نہ ہو اور چار گھنٹے سے بھی پڑھانا نہ ہو ایک آپ کو ائرپورٹ سے ٹیسٹ کروانا پڑے گا جو ہوگا پی سی آر ریپٹ ٹیسٹ ہوگا جو چھ ہزار تین سو اس کی فیس ہے ایک چھ ہزار تین سو جو ائرپورٹ میں اب لینگ کریں گے اور یہ توٹل آپ کے تقریباً خرچہ آجائے گا بارہ ہزار سات سو کا کیونکہ ایک آپ کو باہر سے بھی کروانا پڑے گا پڑھالیس گھنٹے سے تو ایک چار گھنٹے سے پڑھانا نہ ہو ائرپورٹ میں کروانا ہے آپ نے ائرپورٹ پہنچ رہا ہے چھے گھنٹے پہلے ٹھیک ہے تو پھر یہ سارے آپ پروسیزر سے آپ بگر سکیں گے تو بہرحال اچھی خبر یہ ہے کہ پی آئی اے والوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اب ائرپورٹ میں جو ہے وہ پی سی آر ریپڈ ٹیسٹ جو ہے وہ اب اس کا انتظام کیا جا رہا ہے ایک خبر میں یہ آ رہا تھا کہ بارانگز سے جو ہے وہ شروع کیا جائے ایک میں آ رہا تھا کہ لہور اور بڑے بڑے جو پاکستان کے ائرپورٹ ہیں وہاں پہ شروع وعد کر دیا یہاں ہونے والی ہے تو بہرحال ہونے والی ہے انشاءاللہ اللہ خیر کرے بہرحال اپنا خیار رکھیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نہیں سی اپلیٹس آپ تک پہنچ دیں اسی طرح